ہیلو ایفیوان اس میں ساکیہ ہیر میں آپ کے لئے لیکھا ہوں ایک اور ریڈنگ جو کہ ہوگی ان لوگوں کے لئے جو جاننا چاہ رہے ہیں کہ دیوائن آپ سے کیا کیومنکٹ کرنا چاہ رہا ہے آپ کے کرنٹ ریلیشنشپ کے بارے میں لیکن آپ اس سائن کو اس مسج کو اگنور کر رہے ہو کیا وہ ریڈ فلائگ ہے کیا وہ گرین فلائگ ہے وہ جانیں گے ہم اس ریڈنگ میں لیٹس فائنڈ آؤٹ جس ممائنکٹ کے جنرل ویڈنگ ہے سب کے ساتھ ماچ کر بھی سکتی ہے اور نہیں بھی جو باتیں جو میسجز ماچ کرتے ہیں ان میسجز کو پک کرو اور باقی سب کو چھوڑ دو اگر آپ پرسنل ویڈنگ چاہتے ہو پی پال سے یا ایزی پیسز پیمنٹ کر سکتے ہو صرف تب ہی ریچ آؤٹ کرو تاکہ آپ کا بھی ٹائم لیس نہیں ہو اور میرا بھی سو لیٹس سی کہ کیا میسج مل رہا ہے آپ کو ڈیوائن کی طرف سے لیکن آپ اگنور کر رہے ہو ہنگری فور لاو اگر آپ رائٹ ناو آپ you are craving for لاو تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کسی ایسے specific someone کے ساتھ ڈیل کر رہے جو کہ آپ کو you know they are keeping you hungry for love مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے انسان کے ساتھ ہو تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنا راستہ بدلنا چاہیے اس انسان سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے شاید یہ سائن آپ کو ڈیوائن کافی ٹائم سے دے رہا ہے لیکن آپ اس سائن کو understand نہیں کر پا رہے ہو especially اگر آپ کو بہت زیادہ lack فیل ہو رہا ہے پیار کا emotional fulfillment کا being with a specific someone تو I think it's high time کہ اپنی زندگی میں آگے بڑھو کیونکہ آپ کو وہ پرسن مل جائے گا جو کہ آپ کو ڈھیر سارا پیار کر سکے گا اگر آپ کسی ایسے situation میں ہو جہاں پر آپ کو پیار نہیں مل رہا تو chances بہت strong ہیں کہ کوئی اور انسان آپ میں interested ہے لیکن وہ آپ کی طرف action نہیں لے رہا ہے right now کیونکہ آپ کسی اور کے ساتھ you know stuck ہو so either way مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہے ایسا جو آپ کو پیار کرنا چاہتا ہے جو آپ کو پیار دینا چاہتا ہے لیکن آپ کسی غلط انسان کے ساتھ ہو right now جو کہ آپ کو پیار نہیں کر رہا ہے پیار نہیں دے رہا ہے so make sure کہ آپ کو اگر ایسی کوئی call آتی ہے inner call آتی ہے inner pull feel ہوتا ہے یا ایک آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بس ہو چکا ہے آپ کا کسی specific relationship میں اور آپ you are feeling like آپ still کسی کے ساتھ ہو کے بھی آپ love کو crave کر رہے ہو then you have to listen to that craving مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے آپ کو کسی اور person سے ملنا چاہیے جو کہ آپ کو پیار دے سکتا ہے جو آپ deserve کرتے ہو یا desire کرتے ہو let's take one more card اور کیا ایسا message ہے جو divine آپ کو آپ کی love love کے بارے میں دے رہا ہے لیکن آپ اس کو سننے ہی پا رہے ہو let's see wear my t-shirt someone finds you incredibly dash in nothing more than a t-shirt they may even be fantasizing about you wearing their clothes of course they are hoping you will soon be wearing much less I really feel like you know آپ سے کچھ لوگوں کے لئے آپ کا person آپ کو لے کر بہت زیادہ فانتسائز کرتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو اچھا لگتا ہے کہ آپ ان کی کپڑے پہنو somehow مجھے لگتا ہے کہ ان کو آپ t-shirts میں بہت زیادہ پسند ہو اور they do you know visualize you آپ کو t-shirts میں اور می بھی ہو سکتا ہے کہ وہ intimate ہوتے بھی آپ کو visualize کرتے ہیں آپ کے ساتھ where you are wearing t-shirt می بھی خالی t-shirt پہنے ہوئے so yeah I really feel like کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کے لئے میں سے لگتا ہے کہ جو person ہے جس کے ساتھ آپ ہو right now ہو سکتا ہے کہ آپ کا relationship کافی حد تک intimate ہو لیکن آپ میں emotional intimacy نہیں ہے اور اگر ایسا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کا craving for love وہ آنے والے ٹائم میں بڑھے گا کیونکہ مجھے لگ نہیں رہا کہ یہ person آپ کے اندر انترسٹڈ ہے other than your physical body مجھے لگتا ہے کہ یہ person ہو سکتا ہے کہ آپ کی طرف انکلائن ہو اور آپ میں انترسٹڈ ہو مجھے لگتا ہے کہ ایسی چانس بہت سٹرونگ ہے اس کنیکشن میں اور شاید یہ red flag ہے سپیشلی اگر آپ کو emotional fulfillment نہیں feel ہوتا اس relationship میں تو جس know one thing کہ person جو بھی ہے جس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ کو پیار feel نہیں ہو رہا then this is something wrong so try and understand divine کا message اس situation میں اور make sure کہ آپ settle in for less نہیں کر رہے ہو اس relationship میں کیونکہ ultimately آپ کو اس relationship میں کچھ نہیں ملے گا if that's the case so یہ reading آپ لوں کی اگر آپ کو help کیا ہو guide ہوت like sure subscribe so till I do the next reading take care bye